اسلام علیکم آج کی ویڈیو ایسی ہے جسے آپ کو ضرور سے اپنے ڈائیٹ میں ایڈ کرنا چاہیے کیونکہ ہم کافی ایسی چیزیں ہیں جو انہلڈی کھا لیتے ہیں پر ہلڈی چیزیں ہم اپنے لیے ہی نہیں کھا پاتے ہیں تو چھلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں بادام لے لینا ہے تو بادام کی تو انپورٹنس آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا برین کے لیے ہڈیوں کے لیے داد کے لیے سکن کے لیے اور انرجی بوسٹ کرنے کے لیے بھی اتنا ہی اچھا ہے اسی کے ساتھ والنیٹس یعنی اکھروٹ لے لینا ہے جو دماغ کے لیے اچھی نیند کے لیے اور سٹریس کم کرنے کے لیے ساتھ ہی ساتھ سکن اور ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہے کچھا سینگ لے لینا ہے ہمیں تو یہ امپروف کرتا ہے کولیسٹرول کو ریڈیوز کرے گا اسی کے ساتھ امپروف کرے گا ہمارے ہارٹ کے ہیلتھ کو تو اب اسے ہمیں مکس کر لینا ہے اور اسے ڈرائی روست کر لیجئے ہلکا ہلکا گیس کی پریم کو ہائی کر کے ہمیں بس بھون لینا ہے اور آپ چیک کیسے کریں گے کہ یہ پرفیکٹی بھونہ ہے یا نہیں تو جو ہم نے سینگ ایڈ کرے ہیں نا اس میں ہلکے سپورٹس آ جائیں گے اور ایک اچھی سے سمیل آ جائے گی تب سمجھ لیجئے کہ بھون گیا ہے بس دو سے تین منٹ لگے گا اور نٹس ہو گئے تو اب ہم آ جاتے ہیں سیٹ کی طرف یعنی بیجوں کی طرف تو سب سے پہلے ہمیں کتیو کی بیج آٹ کر دینا ہے جس میں مینگنیزیم کی ماترہ بہت زیادی ہوتی ہے رسک کم کرتا ہے ڈائیبیٹیز کا انٹی کینسر پروپٹی ہوتی ہے اسی کے ساتھ فلیکس سیڈ ایڈ کر دیں گے ہم جو بال اور سکن کے لیے کافی وائرل ویڈیو بھی آپ دیکھے ہوں گے فلیکس سیڈ کی تو آپ لوگوں کو اسے بھی ایڈ کر دینا ہے اور اب ہم ایڈ کریں گے سورج مکی کے بیچ کو جو منرلز اور ویٹیمینز کی ماترہ میں بھرپور ہوتا ہے یہاں پر ہم سفید تل لے لیں گے جس میں اچھے سورس ہے فائبر کے کولیسٹرول کم کرتا ہے اور نیوٹریشن پروٹین پروائیڈ کرتا ہے تو اب ہمیں یہ ساری چیزوں کو بھی روزٹ کر لینا ہے اور ہاں اگر آپ بھول گئے ہو یا ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے آپ لوگوں کو اچھے اچھے ویڈیو آپ لوگوں کی کمینٹس آپ لوگوں کے لیے اتنے سارے ویڈیو بھی اپلوڈڈ ہیں تو ابھی تک تو آپ لوگوں نے اتنی محنت میری دیکھی ہوگی اور سبسکرائب کر ہی لیے ہوں گے مطلب کیا نہیں کیا ابھی تک سکتا ہے چلیے آچھا آگے بھی دیکھتے ہم سب سے پہلے روزٹ کرنے کے بعد آپ کو آواز آئے گی اس تحقیقے سے تو آپ پرفیٹ سمجھ لینا کہ یہ ساری چیزیں بھی بھون گئی ہیں اور اب ہمیں ایٹ کر دینا ہے اوٹس تو اوٹس میں ہمیں کافی سارے منرلز اور ویٹیمن ملیں گے فوسفورزنگز آئیرن یعنی یہ ساری چیزیں کی بھی ڈیفیجنسی کو ہٹائے گا اور آپ تو اسے بھی ایٹ کر دیجئے اور روزٹ کر لینا ہے ہمیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں گوند لے لینا ہے تو گوند کی کونٹیٹی بہت زیادہ نہیں رکھنا ہے تھوڑا سا ہی رکھئے کیونکہ ہم پیسٹ کے بھی اتنا ہی دھیان رکھ رہے ہیں جتنا ہم ویٹیمنز اور منرل کا رکھ رہے ہیں اسے جو بھی ہڈیوں میں لباپن ختم ہو جاتا ہے نا اسے بھی یہ فلپل کرے گا اور جب اسے روزٹ کر لیں گے تو اچھے سے گرم ہو جانا چاہیے اور جو ہمارے گوند ہیں وہ فول جانا چاہیے ہر جگہ سے اب یہ ساری چیزوں کو ہمیں بلینڈ کر لینا ہے تو ایک ایک کر کے آپ پیسے یا الگ سے بھی پیس لیجئے بس یہ ساری چیزوں کو ہمیں ایک اچھا سا سمودھ پاوڈر بنا لینا ہے پر آپ اس کا لڈڈو بنا رہے ہیں تو میں کیسا کری ہوں ایک بار جب بلینڈ کری جب ہم یہ دونوں چیزوں کو ملائیں گے تو crunchiness اور mix کر کے بھی دونوں ایک الگی flavor آ جاتا ہے تو آپ بھی اگر یہ step کرنا چاہیں تو کریں اور اگر آپ کو crunchiness نہیں پسند ہے بیچ میں آئے گا تو آپ اسے فل پاوڈر بھی بنا سکتے ہیں اور اب یہ دونوں چیز کو ہمیں ساتھ میں بلینڈ کرنا ہے اسی کے ساتھ ایک چیز اور وہ ہے مکھانے جو medicine condition میں بھی کافی زیادہ use ہوتا ہے تو آپ اسے بھی add کر دیجئے اب یہ ساری چیز add کرنے سے لڈو کھا پاؤ گے اور زیادہ use اور benefit لے پاؤ گے اور میٹھا کرنے کے لئے ہم اس میں good اور خجور add کر دیں گے خجور کی quantity کم اور good کی quantity میں نے اس میں زیادہ رکھی ہوں یہ دونوں چیز ہی blood کو purify کرتی ہے اور کافی زیادہ tasty بھی ہوتی ہے کافی سارے انگینت فائدے بھی ہیں اس کے اب ہمیں اسے melt کر لینا ہے تو اس میں میں نے تھوڑا سا پانی add کری ہوں اور good add کر دی ہوں خجور کو میں نے انہی ساری چیزوں کے ساتھ بلینڈ کری تھی boiling آنے کے پانچ سے ساتھ منٹ بعد میں نے اس میں powder add کری ہوں اس میں ہمیں چاشنی نہیں لگانا ہوتا ہے بس اچھے سے تھوڑا پک جائے پانی کے ساتھ میں نے آدھا گلاس پانی add کری ہوں good کے ساتھ اب اسے ملا لیجئے اور gas کی flame کو low کر کے ہمیں ملانا ہے اس طریقے سے ہو جائے اس کے بعد ہاتھوں میں گھی لگا کے ہمیں اس میں shape دیتے جانا ہے لڈو کے shape آپ اپنے حساب سے بڑے یا چھوٹے کر سکتے ہیں پہلے آپ لوگ اسے بادام بیچ میں سے کٹ کر لیجئے دو پیسز کر دینا ہے بادام کے اور ایسے ہمیں رکھ دینا ہے تو لک بھی اچھا اور ٹیسٹ میں تو بلکل سمجھوتا نہیں بہت ہی ٹیسٹی ہے تو آپ لوگ ضرور سے بنائیے اور سبسکرائب کر لیجئے میں اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے جاری ہوں تل کے لڈو اسے بنانا کافی آسان ہوتا ہے اور بہت ہی ہلدی ریسپی ہے یہ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمیں سب سے پہلے لینا ہے یہاں پر میں نے آدھا کلو تل کا استعمال کیا ہے اور ہمیں اسے بہت ہی اچھی طریقے سے ساف کر لینا ہے کیونکہ بہت ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں مٹی آ جاتی ہے اور تب گڑو جو ہویا ہے وہ پورا خراب ہو جاتا ہے اور آپ کھا بھی نہیں سکتے تو اس ویدے سے اسے اچھی طریقے سے ساف کرنے کے بعد یوز کرنا ہے ہمیں اور اب ہم لے لیں گے گڑ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہو دیسی گڑے ہے یہ میرا اور ملڈ بھی ہو چکا ہے کافی نورمل تیمپریشی پر رہے گا تو یہ ملڈ ہو جاتا ہے اور اگر آپ کے پاس جو سکھا گڑ ہوتا ہے وہ ہے تو آپ اسے بھی یوز کر سکتے ہیں تو اسے لے لینا ہے یہاں پر میں نے آدھا کلو گڑکہ بھی استعمال کیا ہے مومفلی لے لینا ہے ہمیں یہ کچھی مومفلی ہے اور اسے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر میں نے کانٹیٹی اس کی کچھ دیڑھ سو گرام کے لیے ہے اور بس یہی تین چیز کو یوز کر کے ہم لڈو بنائیں گے اور یہ بہت ہی زیادہ ہیلتی لڈو بنتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے گڑھ سیسم اور جو مومفلی ہے یہ تینوں کی بینفیٹ بہت ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ ہیلتی ہوتا ہے یہ چیز تو ہمیں سب سے پہلے مومفلی کو روچٹ کر لیں گے اس طریقے سے روچٹ کر لیجئے اور جب اس میں ہلکہ ہلکہ سپورٹس آنے لگے یہ آپ دیکھ سکتے ہو تب آپ گیس کی فلیم آف کر دینا اور اسی پنی میں بانک لیجئے اور ہمیں اسے چھلکہ نکال لینا ہے تو یہ میتھر اگر آپ یوز کریں گے تو آپ کے ہاتھ بھی زیادہ نہیں چلیں گے اور یہ فٹا فٹسی آپ دیکھ سکتے ہو نکل بھی جائے گا اسے نکالنے کے بعد بلکل اس طریقے سے جو آپ کی مومفلی ہے وہ بن کر ریڈی ہونا چاہیے اب ہمیں اس دل ہے جو اسے بھی وہی کڑائی میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کو بھی پہلے ہائی فلیم پہ پکا مطلب روچٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہمیں لو فلیم کر دینا ہے اور جب اس میں بھی اچھی طریقے سے اس میل آنے لگے اور کلر چینج ہو جائے تب ہمیں اسے بھی نکال لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اور اب ہم گوڑ لے لیں گے یہاں پر میں ملٹڈ گوڑ یوز کر رہی ہوں تو مجھے اسے گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ سکھا یوز کر رہے ہیں تو آپ گرم کر لیجئے ملٹ کر لیجئے اور پھر یہ تینوں چیزوں کو روستڈ ایڈ کر کے ہمیں پٹا پٹ سے ملا لینا ہے اور گیس پر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اچھی طریقے سے ملٹ ہے گوڑ یہ آپ دیکھ سکتے ہو اچھی طریقے سے ملانے کے بعد یہ توچھ اس طریقے سے دیکھے گا تو اب ہم اسے لڈو بنانا شروع کریں گے تو یہاں پر گھی یا ڈالڈا لے لیجئے اپنے ہاتھ میں آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں تھوڑا سے گریس کر لیجئے اور اسے گرم گرم ہی ہمیں بنانا ہے اس طریقے سے پوشن لے کے فٹا فٹ سے آپ کو بنانا ہے گرم گرم بنائیں گے تو یہ جلدی بن جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ پروسس میں آپ ہیلپ بھی لے لیجئے اور فٹا فٹ سے بنا کر ریڈی کر لیجئے اور اس طریقے سے آپ لوگ بھی لڈو بنا کر دیار کر لیجئے آپ دیکھ سکتے ہو اور ابھی یہ کافی نرم ہوگا کیونکہ یہ دھیرے دھیرے کڑک ہوتا ہے تو اسے بنانے کے بعد آپ تھوڑا دیتے لگ رکھ دیجئے تاکہ یہ کڑک ہو جائے اور یہاں پر میں نے سارے لڈو بنا کر ریڈی کر لیے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنا زیادہ تیسٹی اور اچھا بھی لگ رہا ہے تو اسے بنانے کے بعد آپ اسے تھوڑا دیت رکھ دیجئے جیسے کہ میں نے کہا تھوڑا کڑک ہونے کے بعد آپ اسے ایٹائٹ کنٹینر میں ٹرانسفر کر دیجئے اور اتنی کونٹیٹی آپ کی بند کر ریڈی ہو جائے گی تو ہوب کہ آپ کو اچھا لگا ہو میرا ویڈیو تو پلیز لائک کر دیجئے اور اگر میرے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو پلیز سبسکرائب کریں بینا نہ جائیے اور میرے فروٹس کے لڈو یعنی میوے مسالے کے لڈو جس کا بہت ہی زیادہ بینیفیٹ ہوتا ہے یہ آپ سب ہی کو معلوم ہے پر کافی مہنگا بھی ہوتا ہے پر اپنے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی چاہیے کیونکہ اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں سبسکرائب کیجئے سادیا کوکنگ کورنر کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر کے اپشن آل پر کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ میری کوئی ہی لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں تو سب سے پہلے ہمیں ایک باول لے لینا ہے اور اس میں سارے ڈرائی فروٹس کو ایڈ کر دیں گے بادام لے لیجئے میں نے یہاں پر سو گرام بادام لی ہوں کاجو لے لیجئے اور پستہ آپ اپنے حساب سے بھی کونٹیٹی کو ایکجس کر سکتے ہیں یعنی آپ کو جو زیادہ پسند ہو وہ زیادہ ایڈ کر دیجئے ایسا کچھ نہیں ہے چوہارہ لے لیجئے پر اس کی بیچ کو نکال کر کے ہمیں یوز کرنا ہے اور اس طریقے سے کٹ کر دیں گے تو ایزیلی بلینڈ ہو جائے گا پس جائے گا ایک حساب سے اچھی طریقے سے اب ہم یوز کریں گے گوند یہاں پر میں نے پچاس گرام گوند کا استعمال کی ہوں پر اسے ہمیں روست کر کے یوز کرنا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے گوند آپ کو ایزیلی مارکٹ میں مل جائے گا ہمیں اسے تاوا کو اچھی طریقے سے گرم کرنے کے بعد اسے ایڈ کر دینا ہے اور جیسے پاپکون پھولتا ہے نا بلکل اسی طریقے سے یہ ہلکا ہلکا پھولنا شروع ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہو پر اسے ہمیں ہلکا ہلکا چلاتے بھی رہنا ہے کیونکہ یہ جھل بھی سکتا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے چلاتے ہوئے جب اچھی طریقے سے فول جائے پھر ہم اسے باول میں ٹرانسفر کر دیں گے کچھا اسے نہ یوز کرئے کیونکہ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا اور اچھی طریقے سے ہی کام بھی نہیں کرے گا اور یہاں پر میں تھوڑا سا ایکسٹرا ڈرائی فروٹس ایڈ کر دی ہوں اور اس میں میں نے سوکھا کوپرا بھی لی ہوں آپ چاہے تو سوکھا کوپرا بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اب ہمیں یہ ساری چیزوں کو مکسنگ جار میں ٹرانسفر کر دینا ہے اور اس کا دردرہ سا پاوڈر بنا لی جیے بہت زیادہ باریک ہمیں اسے نہیں پیسنا ہے تھوڑا سا ہمیں دردرہ ہی رکھنا ہے بلکل اس طریقے سے تاکہ اس کا جو پارٹس ہے وہ موں میں آئے تو اچھا لگے اور اب ہمیں یہاں پر لے لینا ہے سوڈی جسے روا بھی کہتے ہیں یہ لگ بک پچاس گرام کے ہی آسپاس ہوگا تو اسے ہم روشٹ کر کے یوز کریں گے سب سے پہلے ایک کنٹینر لے لینا ہے اور ہائی فلیم پہ اسے ایڈ کر دیجئے اور اسے کنٹینیو چلاتے ہی رہنا ہے نہ تو ایک جگہ سے یہ جل جائے گا جب اس طریقے سے اس کا کلر چینج ہو جائے اور اس میں سمیل اچھی سے آنے لگے تب ہمیں گیس کی فلیم کو آف کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اب ہمیں اسے نکال لینا ہے اور اسی کنٹینر میں ہمیں گھی ایڈ کر دینا ہے اور آپ چاہے تو ڈالڈا کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پر اگر آپ ڈالڈا کا استعمال کر رہے ہیں تو کافی کام اماؤنٹ میں ایڈ کریے اور میں نے یہاں پر تھوڑا سا مطلب دو الائچی اور دو لانگ ایڈ کر دی ہوں جیسے ہی وہ تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں پانی ایڈ کر دینا ہے میں نے یہاں پر دیڑ گلاس پانی ایڈ کری ہوں اور دو کپ شکر ایڈ کر دیجئے مطلب جتنا بھی آپ پانی ایڈ کریں اس کا آدھا کپ زیادہ ہمیں شکر ایڈ کرنا ہے اب کنٹینیو اسے ہمیں چلاتے رہنا ہے جب تک جو شکر ہے وہ اچھی طریقے سے میلٹ نہ ہو جائے اور ہمیں اس کی چاشنی اٹھا لینا ہے تو چاشنی اٹھانے کے لیے ہمیں کنٹینیو چلاتے ہوئے جب تک یہ تھوڑا سٹیکی نہ ہو جائے تب تک ہم اسے چلاتے رہتے ہیں بلکل اسی طریقے سے وہی پروسس کر کے ہمیں چاشنی اٹھانا ہے یہ دیکھئے ہلکا ہلکا سٹیکی ہونے لگا ہے تو اب ہمیں گیس کی فلیم کو آف کر دینا ہے آف کرنے کے بعد اب ہمیں اس میں اٹھ کر دینا ہے جو بھی ہم نے ٹرائی فروٹس کو پاودر بنا لیے تھے اور ملا لیجی اچھی طریقے سے آف کرنے سے کیا ہے نا ہم آرام سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ہائی فلیم رکھیں گے تو یہ جلدی جلدی سے گھٹلیاں ہونے لگیں گی اس میں اب روا بھی آئٹ کر دیجئے جو ہم نے ہلکا سا روزٹ کر کے نکال لیے تھے اور اسے بھی ملا لیجیے اس بات کا دھیان دینا ہے کہ سب اچھی طریقے سے مل جائے یہ دیکھئے اب ہمیں گیس کی فلیم کو ہائی کرنا ہے اور ہائی فلیم پہ اسے جلدی جلدی چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا ایک دوسرے میں کمبائن ہو جائے اس کی کنسسٹنسی رنی بلکل بھی نہ رہے اس بات کا ہمیں دھیان دینا ہے کیونکہ ہم اس کا لڈو بنا رہے ہیں تو اچھی طریقے سے شیپ آ جائے گا اب ایک پلیٹ لے لیجیے اور ہاتھوں میں ہلکا سا گھی یا تو پھر ڈالڈا لگا لیجیے تھوڑا سا پوشن لینا ہے ہمیں جتنا بھی آپ مطلب جو سائز کا بنانا چاہیں وہ سائز کا لڈو بنا بنا کر ریڈی کر لیجیے یہ دیکھئے اور تھوڑے دیر کی باد اسے آپ جب رکھیں گے تو یہ کڑک ہو جائے گا اسے تھوڑا ہلکے گرم میں ہی ہمیں شیپ دے دینا ہوتا ہے سارے کو اسی طریقے سے شیپ دینے کی باد ہمیں اسے تھوڑا دیر ایسے ہی رکھ دینا ہے تاکہ یہ اپنے شیپ میں تھوڑا کڑک ہو جائے اس کے بعد آپ کوئی بھی airtight کنٹینر میں اسے رکھ لیجیے اور یہ بہت زیادہ بینیفیٹ ہے اس میں اسے کھانے سے مطلب آپ لوگ کو بہت پسند آنا شاہیے اور ایک بار تو آپ ضرور ٹرائے کریے اسے تو ہوپ کہ آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے اور اگر ابھی تلق آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اسی طریقے کی مزیدار اور بینیفیٹڈ ریسیپی اس کے ساتھ اللہ حافظ اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے جاری ہوں آولا کی لڈٹو بنانے کی ریسیپی آولا کے بینیفیٹ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کافی سارے ہیں اور اسے سوات کافی کھٹا ہوتا ہے تو ہم کھا نہیں پاتے ہیں پر اس کے بینیفیٹ دیکھ کے ہمیں کھانے کمن کرتا ہے سکن کے لیے ڈائجیشن کے لیے ایمیونیٹی کے لیے آئی سائیڈ کے لیے بالوں کے لیے کتنے سارے بینیفیٹ ساتھ چلیے بناتے ہیں آدھا کلو آولا لے لینا ہے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اسے ہم رکھ دیں گے تھوڑا پانی اس وجہ سے کیونکہ ہم بھاپ سے پکائیں گے گیس کی فلم کو میڈیم کر کے چھوڑ دیجئے اب وزیٹ کر لیجئے دیکھیں کتنے سارے ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے اپلوڈڈ ہیں تو جلدی سے سبسکرائب پر لیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہیں بھولنا ہے ٹھیک ہے پندرہ منٹ بعد آپ اسے چیک کریں گے تو یہ اچھے سے گل جانا چاہیے یعنی کریک آ جائے اور ایسے ایزی لی آپ ہم چیک کر لیں گے تو پانی اس میں رہے گا پر گل جائے اس کے بعد نکال لیجئے نکالنے کے بعد ہم اسے قدو کست کر لیں گے تو موٹا بڑا جیسا بھی آپ کے پاس گریٹر ہو اس سے قدو کست کر لیجئے ہم اسے بلینڈ نہیں کریں گے کیونکہ اس میں جو چنکس رہتے ہیں تھوڑے بہت بائٹس وہ کافی اچھا فلیور دیتے ہیں تو اس وجہ سے اسے ایسے ہی بھامیں گریٹ کرنا ہے اب یہ کنٹینر میں ایڈ کر دیں گے جس میں بھی آپ بنانا چاہو اور اسی میں شکر ایڈ کر دیں گے شکر اتنا لینا ہے ہمیں جتنا گوز بیری یعنی آولا ہو یعنی آدھا کلو آولا آدھا کلو شکر پر آپ اپنے حساب سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں گیس کی ٹرم کو ہائی کریں اسے بیچ بیچ میں چلاتے رہیے جیسے ہی پورا شکر ملٹ ہو جائے گا تب ہی ہمیں اس میں آٹ کر دینا ہے گھی ملٹ ہونے کے بعد ہی پورا میں نے بیس روپے کی چھو پیکٹ دینا ساری ہی آٹ کریوں اس میں اور کنٹینر چلاتے رہیے تھوڑے دیر کے بعد اسے میچ بھی کر دینا ہے جب گل جائے اس کے بعد تاکہ ہی اچھے سے مکس ہو جائے ساری چیزیں اب ہم اسے کر لیں گے چیک تو تھوڑا سا پوشن لے کے پلیٹ میں رکھئے اگر اچھے سے مطلب ادھر ادھر ہل رہا نہیں ہے ایک ہی جگہ پر ہے تو یعنی پرفیکٹ ہماری سلری بنی ہے پر اگر فیل رہا ہے چونے لگ رہا ہے تو سلری ہماری اچھی نہیں ہے اور دیر ہمیں اسے پکانے کی ضرورت ہے یہاں دیکھیں پرفیکٹ ہی ہو گیا ہے بادام کا پاوڈر آٹ کر دیں گے بادام کے پاوڈر میں ایک الگی رچنس ہوتی ہے جب ہم آولا میں آٹ کریں گے بہت ہی اچھا فلیور دیتا ہے تو آپ اسے کٹ کرنے کی جگہ بلینڈ کر کے آٹ کریے اب ایک پوشن تھوڑا تھوڑا آٹ کر دیجئے چمت سے تاکہ جلدی سے تھنڈا ہو جائے اور اٹھا کے ہمیں فٹا فٹ سے بنانا ہوگا تو تھوڑا ہلکا تھنڈا ہو جائے نا بس ہمیں ہاتھوں میں گھی لگا کے شیپ دیتے چلے جانا ہے اور چمت سے ایسے رکھنے سے کیا ہوگا اور جلدی جلدی بن جائے گا اور گھی لگا کے ہم جب اسے کوٹ کریں گے تو دیکھیں ایک الگ سے شائن بھی آ جائے گی اور ٹیسٹی بھی رہے گا اب لیجئے فائدے اور اپنے سکن بال آئی سائٹ ایمیونیٹی ہر چیز کو بڑھائیے تو جلدی سے اپنے لیے بنا لیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایسے ہی دھماکیدار اور ایزی ریسیپیس کس لیے اللہ حافظ